یا آقا عبداللہ یا آقا عبداللہ کون سمجھے بھلا ہاں کون سمجھے بھلا اس میں بھی بہت زیادہ شیر ہیں بھائی لیکن چار پانچ شیر پڑھنے میں نے کون سمجھے بھلا کون سمجھے بھلا کون سمجھے بھلا فاتمہ کون ہے اریان یا نبی علی یا نبی علی خدا کون کون ہے کون سمجھے بھلا فاتمہ تھوڑی سی زمد رہ گئی میرے ساتھ بولتے رہو بھلا فاتمہ کون سمجھے بھلا فاتمہ میں اس سے پہلے سوچا تھا مگر فاتمہ فاتمہ پکڑ پڑوں گا لیکن اس میں وقت اور لگ جانا ہے اس سے بہتر ہے چار چشیر اس کے سنو اور اجازت دو انشاءاللہ مولا نے چاہا پھر حاضر کیا کہنے کلام کے اندر کلام پیش کیا جانے کیا کہنے فاتمہ کون ہے کون ہے کون ہے پہلا شیر کہ کپڑی رزوان کپڑی رزوان لایا ہے معلوم تھا ہاں کپڑی رزوان لایا ہے معلوم تھا کپڑی رزوان لایا ہے معلوم تھا در پہ فیزان یہ در در پہ فیزان یہ کب کہا کون کون ہے کون سمجھے بھلا کون سمجھے بھلا ایسے نہیں ہے ایسے پڑھتو ہاں کون سمجھے خیال اور سن کے ذکرِ علی اٹھ رہا ہے دھوا جاگو بز ہوگی نوگی نوگی نی ہاں سن کے ذکرِ علی اٹھ رہا ہے دھوا بز میں شرکار میں بز میں شرکار میں بز میں احمد میں یہ دی جلا کون سمجھے بھلا کون سمجھے بھلا جیتے رہا ہے جیتے رہا ہے جیتے رہا ہے زندہ بات کیا بات ہے یہ ایسے ہی کرتے ہیں کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے اچھا یہ دو مزرے تیرے لیے بٹا محبت سے پیار سے ارے پڑھ کے دیکھو تو تاریخ جنگ احد کراسی ہے کراسی ہے جیتے رہا ہاں پڑھ کے دیکھو تو تاریخ جنگ احد ارے پڑھ کے دیکھو تو تاریخ جنگ احد کون رکتا گے کون رکتا گے اور بھاگیتا لیتے رہا ہے علی مولا کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے ہاں پڑھ کے دیکھو ہاں پڑھ کے دیکھو کون سمجھے بھلا اچھا شیر اس کے لئے دو سال پیسے جانا پڑے گا لیکن جا کر پھر واپس آگئے عمران عابدی صاحب نے شیر لکھے پھیل کی ہے مجھے کون سمجھے بھلا بھلا محفل ہو رہی ہے زندہ بات مولا مولا حیدر حیدر ہو رہا ہے زندہ بات جب تک جی میں آئے جی تیروں اور بغز کا بغز کا بغز کا بھوت سر سے اترنے تو دو بغز کا بھوت سر سے اترنے تو دو ارے بغز کا بھوت سر سے اترنے تو دو اترنے تو دو پھر سمجھ آئے گا پھر سمجھ آئے گا آتما کو آتما آتما علی مولا علی مولا جیتے رہا جیتے رہا مولا آباد رکھیں مولا آباد رکھیں بے شرم اجاست ہے پاک نہیں کر سکتا کون کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے بھلا فاطمہ کون ہے فاطمہ کون ہے میں نے کہا کسی نے شیئر لکھا تھا خود مجھے تکلم صاحب کو اتنا جھڑ گیا جھڑ گیا کہ بہت دعا دی ہم نے ہم ساروں نے مولا آباد اکھے فیضانمیاں جیتے رہی ہے کہ کہہ رہے تھے ارے کہہ رہے تھے سلونی سلونی علی کیا مدھا ہوئی یہ مولا شہدادی کی کہہ رہے تھے سلونی سلونی علی کہہ رہے تھے سلونی سلونی علی کہہ رہے تھے کہہ رہے تھے سلونی سلونی علی کوئی تو پوچھتا ہرے کوئی تو پوچھتا فاطمہ حق کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے عقیدے کا اظہار ضروری ہوتا ہے نجف ہو مشہد ہو کراچی ہو لاہور ہو یہ شعر ہر جگہ پڑھتا ہوں پھر پڑھ رہا ہوں اپنا عقیدہ بتا رہا ہوں فاطمہ کون ہے اور دیکھ لو دیکھ لو وہ ہیں سجدے میں مولا علی ارے دیکھ لو دیکھ لو وہ ہیں سجدے میں مولا علی اب بتاؤ تمہارا خدا فاطمہ کون ہے حیدر 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 علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا کون سمجھے بھلا فا آخری دو شیر فا ایک سجاد کا اور ایک تکلوم صاحب کا فاطمہ کون ہے اور غیز میں غیز میں بولے اسغر نہ چھوڑوں گا میں آخری بھی سنے بلکل جیتے رہو جب تک جی میں آیا آپ آباد رہو بی بی نہ ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ ہونے ارے غیز میں غیز میں غیز میں بولے اسغر پڑھو میرے ساتھ غیز میں بولے اسغر پھر بولو سار غیز میں غیز میں بولے اسغر نہ چھوڑوں گا میں نہ چھوڑوں گا میں غیز میں غیز میں بولے اسغر نہ چھوڑوں گا میں بس بتا دو مجھے ارے بس بتا دو مجھے حرملا حلی معلہ حلی معلہ حلی معلہ آخری برد حلی معلہ اور وہ 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 مہ یہ تیرا کیا بات کیا بات ہے کیا بات کون سنجھے بھلا بھلا یہ خاصہ ہے یہ خاصہ ہے کراچی والوں کہ پڑھنے والے سے زیادہ بہتر اور اچھے انداز میں شیعر بڑھتے ہیں اب شہدادی کی محفل ہے شہدادی اتائے زہرہ اور بھائی عمران عبدی ان کے خادمین سب اتائے زہرہ کے بینر تلیج کے سب خدمتیں اضاو بلا انجام دیتے ہیں بی بی کے مدھر کا وہ شیعر جو میں نے پڑھا تھا آپ سب پڑھیں میں آپ کے ساتھ دوں فاطمہ کون ہے کہہ رہے تھے سلونی سلونی علی کہہ رہے تھے بولو سارے کیا بات ہے ہاں کہہ رہے تھے اسی ترد میں ہاں کہہ رہے تھے سلونی سلونی پھر کہو علی کہہ رہے تھے سلونی پھر بولو ہاں کہہ رہے تھے سلونی ارے کوئی تو پوچھتا کوئی تو پوچھتا فاطمہ کمان بولو سکیلہ لکلہ اندرہ آخری شہر دیتے نہ ہو کون سمجھے بھلا فاطمہ کون ہے اللہ کرے یہ منظر یہ گھڑی تمہاری زندگی میں ایسی سال آجائے ارے روز آشور روز آشور زنجیر ہے ہاتھ میں روز آشور زنجیر ہے ہاتھ میں اب میں دیکھوں مجھے اب میں دیکھوں مجھے روکتا